ہم نے اب تک جتنی بھی ایکویشنز کو پریویس لیکچرز میں سٹڈی کیا وہ کارڈریٹک ایکویشنز تھیں یا وہ سیکٹڈ ڈگری ایکویشنز تھیں بہت ساری ایکویشنز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کارڈریٹک ایکویشن نہیں ہیں لیکن کسی پراپر سبسیچوشن سے ہم ان کو کارڈریٹک ایکویشن کی فارم میں ریڈیوز کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکویشنز کو ہم کہتے ہیں ایکویشنز ریڈیوزی بل ٹو کارڈریٹک ایکویشنز اس طرح کی پانچ ٹائپ کی ایکویشنز ہوتی ہیں اس لیکچر میں ہم پہلی ٹائپ کی ایکویشنز کو سٹڈی کریں گے پہلی ٹائپ کی جو ایکویشن ہے ٹائپ 1 ان کی ہمارے پاس جنرل فارم ہے وہ ہوتی ہے اے ایکس ریز ٹو پاور ٹو این پلس بی ایکس ریز ٹو پاور این پلس سی اس ایکویشنز میں ہمارے پاس ایک جو ٹرم ہے وہ سکیر ہوتی ہے دوسری ٹرم کا سو ہم ان کو جنرل نام دیتے ہیں ون ٹرم سکیر آف ادر ان ایکویشنز کو سول کرنے کے لیے وہ والی ٹرم جس کا دوسری ٹرم سکیر ہوتی ہے اس کو کسی اور ویریبل کے ایکویل پٹ کر دیتے ہیں اس جو ہمارے پاس ایکویشنز ہے اس میں ایکس ریز ٹو پاور ٹو این جو ہے وہ سکیر ہے ایکس ریز ٹو پاور این کا سو ایکس ریز ٹو پاور این کو ہم کسی اور ویریبل کے ایکویل پٹ کر دیں گے لیٹ میں ایکس ریز ٹو پاور این کو وائے کے ایکویل پٹ کر دیتا ہوں ایکس ریز ٹو پاور این ایکس ریز ٹو پاور این ایکس ریز ٹو پاور این کی جو یہ نئی ویلیوز ہیں ان کو ہم اس ایکویشنز میں ریپلیس کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایکویشنز بن جائے گی اے وائے سکیر پلس بی وائے پلس سی ایز ایکول ٹو زیرو اب یہ ہمارے پاس ایک کواڈریکٹک ایکویشنز بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی میتھرڈ سے سالو کر دیت سکتے ہیں جیسے کہ پریویس لیکچرز میں ہم نے کافی ساری ایکویشنز کو سالو کیا تین میتھرز ہیں بائی فیکٹرائزیشن بائی کمپلیٹنگ سکیلز اینڈ بائی کواڈریکٹک فارمولا جب ہم اس کو سالو کریں گے تو وہ ہمارے پاس وائے کی کچھ ویلیوز آئیں گی ایکچولی یہ جو ویلیوز ہوں گی یہ وائے کی نہیں ہوں گی بلکہ یہ ایکس ریز ٹو پاور این کی ہوں گی سو ایکس ریز ٹو پاور این کو ان ویلیوز کے ایکول پٹ کر کے ہم ایکس کی جو ویلیو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں گے ایک سیمپل اگزیمپل سے ہم ان ایکوشنز کو سالو کرنا سیکھتے ہیں اگزیمپل یہ ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ دو نمبرز کے سکیر کا جو سم ہے وہ ٹین ہے سم آف سکیر آف ٹو نمبرز اس ٹین اور جو ان کے سکیر کی پروڈکٹ ہے وہ ٹونٹی ون ہے پروڈکٹ آف سکیر آف ٹو نمبرز is equal to ٹونٹی ون آپ وہ نمبرز فائنڈ کریں سب سے پہلے ہم اس سٹیٹمنٹ کو میتھمیٹکل فارم میں لے کے آئیں گے سم آف سکیر آف ٹو نمبرز that ہم کر لیتے ہیں کہ نمبر ہمارے پاس ہیں ایکس اینڈ وائے ان کے سکیر کا جو سم ہے وہ ٹین ہے سو ایکس سکیر پلس وائے سکیر is equal to ٹین اور ان کے سکیر کی جو پروڈکٹ ہے وہ ٹونٹی ون ہے ایکس سکیر انٹو وائے سکیر is equal to ٹونٹی ون ان کو نام دے دیتے ہیں ایکویشن ون اینڈ ایکویشن ٹو ایکویشن ون سے ہم وائے سکیر کی جو ویلیو ہے وہ نکال لیں گے وائے سکیر will become ٹین مائنس ایکس سکیر یہ جو وائے سکیر کی ویلیو ہے یہ ہم ایکویشن نمبر ٹو میں پٹ کر دیتے ہیں ایکس سکیر انٹو ٹین مائنس ایکس سکیر is equal to ٹونٹی ون اندر ایکس سکیر کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹین ایکس سکیر مائنس ایکس ریس ٹو پاور ٹین ایکس سکیر is equal to ٹونٹی ون سب کو ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں ایکس ریس ٹو پاور فور مائنس ٹین ایکس سکیر پلس ٹونٹی ون is equal to zero اب یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن بن گئی ہے جس میں ہمارے پاس ایک جو ٹرم ہے وہ دوسری کا سکیر ہے سو ہم اس کو اس میتھڈ سے سالو کریں گے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ایکویشن ہمارے پاس بن گئی ہے ایکس ریس ٹو پاور فور مائنس ٹین ایکس سکیر پلس ٹونٹی ون is equal to zero یہاں پہ ایکس ریس ٹو پاور فور جو ہے وہ سکیر ہے ایکس ریس ٹو پاور ٹو کا سو ایکس ریس ٹو پاور ٹو کو کسی اور ویریبل کے equal پوٹ کر دیں گے لیٹ ایکس ریس ٹو پاور ٹو کو میں یہاں پہ زیڈ کے equal پوٹ کر دیتا ہوں سو ایکس ریس ٹو پاور فور ویل بیکم زیڈ سکیر یہ جو ویلیو ہے ایکس سکیر کی اور ایکس ریس ٹو پاور فور کی وہ ہم اس ایکویشن میں پوٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی زیڈ سکیر مائنس ٹین زیڈ پلس ٹونٹی ون is equal to zero اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic ایکویشن بن گئی ہے جس کو کسی بھی method سے solve کیا جا سکتا ہے میں اس کو by factorization solve کرتا ہوں اس کی ہم factors بنا لیں گے z سکیر مائنس 3 z مائنس 7 z پلس ٹونٹی ون is equal to zero پہلے دو terms میں سے جو چیز common آ رہی ہے وہ common لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس z common آ رہا ہے تو this will become z minus 3 یہاں سے minus 7 common آ رہا ہے this will also become z minus 3 is equal to zero دونوں میں سے z minus 3 common آ رہا ہے وہ common لیں گے z minus 3 into z minus 7 is equal to zero اب ہمارے پاس یا تو z minus 3 is equal to zero یا z minus 7 is equal to zero z کی ہمارے پاس دو values آ گئیں z is equal to 3 and z is equal to 7 actually یہ جو ہمارے پاس values ہیں یہ z کی نہیں ہے بلکہ x square کی ہیں کیونکہ ہم نے x square کو z equal put کیا تھا So x square is equal to 3 and x square is equal to 7 ہم نے value calculate کرنی ہے x x is equal to 2 side square root لے لیں plus minus 3 square root and also x is equal to plus minus 7 square root اب x کی ہمارے پاس values آ گئی ہیں y کی value ہم easily calculate کر سکتے ہیں as x square plus y square is equal to 10 so x کی value put کر دیں 3 under root square plus y square is equal to 10 and y is equal to this will become 3 10 minus 3 is 7 and y is equal to plus minus 7 square root اگر ہم x کی value plus minus 3 square root put کر یں گے تو y کی value y आएगी वो plus minus 7 square root आएगी और x की value plus minus 7 square root put करेंगे तो y की value आएगी वो plus minus 3 square root आएगी सो हमारे पास दो values है x and y की कि in scales का sum है वो 10 है और scales की जो product है वो 21 है अब हम textbook से एक example को solve करेंगे textbook में एक example दी गई है that is x raised to power 1 by 2 minus x raised to power 1 by 4 minus 6 is equal to 0 यहाँ पे हमारे पास x raised to power 1 by 2 जो है वो square है x raised to power 1 by 4 का so हम x raised to power 1 by 4 को किसी और variable के equal put कर देंगे let मैं x raised to power 1 by 4 को y equal put करता हूँ x raised to power 1 by 4 is equal to y then x raised to power 1 by 2 will become y square यह जो values है हम इस equation में replace कर देंगे तो equation हमारे पास बन जाएगी y square minus y minus 6 is equal to 0 अब यह हमारे पास एक quadratic equation बन गई है इसको हम किसी method से solve कर सकते है मैं इस minus 6 is equal to 0 पहली 2 terms में y common आ रहा है तो y common लेंगे y into y minus 3 अगली 2 terms में से plus 2 common रहा है तो plus 2 common लेंगे to y minus 3 is equal to 0 यहा पहाँ y minus 3 दो में common रहा 0 अब हमारे पास दो values आगी y की एक्चुली यह हमारे पास values है x raised to power 1 by 4 की क्योंकि हमने x raised to power 1 by 4 को y के equal put किया था और value हमने calculate करनी है x की so x raised to power 1 by 4 is equal to 3 and x raised to power 1 by 4 is equal to minus 2 x की value calculate करने के लिए हम दोनों sides पे 4th power ले 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 raised to power 1 by 4 whole power 4 is equal to 3 power 4 यह cancel हो जाएगा x is equal to 3 raised to power 4 that is 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 which is equal to the 81 similarly इस side पे x raised to power 1 by 4 whole raised to power 4 is equal to minus 2 raised to power 4 this is minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 4 times minus 2 कर minus 2 साथ this will become 16 so x की हमारे पास 2 values आगे 81 and 16 solution set is 81 16 इस lecture में हमने उन equations को solve करना सिखा जिसमें हमारे पास एक जो term है वो दूसरी का square है उन को solve करने के लिए वो वाली term जिसका दूसरी term square होती है उसको किसी और variable के equal put then उसको original variable के equal put करके हम और उसकी value जो है वो calculate कर लेते हैं इससे